اور وہیں اس مہینے کی ستائیس تاریخ کو پردھان منطری نریندر مودی چھاتروں سے پرکشہ پر چرچہ کریں گے وہ دلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں چھاتروں اور ابھی بھاوقوں کو سمبودت کریں گے اور ضروری مارک درشن دیں گے پرکشہ پر چرچہ کو لے کر چھتیس گرل میں چھاتروں ابھی بھاوقوں کے ساتھ ساتھ شکشکوں میں بھی اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے رائپور کی راستیہ شکشک پورسکار پرابت پردھان پاٹی کا ممتہ آہار نے پردھان منطری کے پرکشہ پر چرچہ کاریکرم کی سرحانہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچوں کے لیے بہت لاپ دائیک ہے اور انہوں نے کہا کہ سبھی اسکولوں میں بچوں کو پرکشہ پر چرچہ کاریکرم کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کاریکرم میں بچوں کو آگے بڑھنے کی پریڑنا ملے گی بچوں کے ساتھ میں بہت ساری باتیں وہ بتاتے جاتے ہیں تو یہ چرچہ ہونی بہت ضروری ہے کہ بچے نراش ہو جاتے ہیں ہم نے کچھ یاد نہیں کیا ہے یا کیسے ہوگا کیا ہوگا ان کو چنتہ ہو جاتے ہیں اور اس کے چکر میں جو بچے جانتے ہیں وہ بھی نہیں لکھ پاتے تو ان کے کھلی چرچہ ہوں جس سے بچے اپنے من سے اس چیچ کو سہج روپ میں لے اور اچھا کارے کر سکیں اپنے جو پڑھائی ہے سال بھر کی اس کو اچھی روپ میں وہ پرستوط کر پائیں تو اس کے لیے سہج چرچہ بھی ضروری ہے اور یہ چرچہ بہت معنی رکھتی ہے جیسا کہ مہدی جی چرچہ کرتے ہیں پریقشہ پر چرچہ تو بچوں کے ساتھ سہج ہونے کے لیے ساتھ ہی ساتھ اپنے کورس کے لیے ان کو confidence آتا ہے اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنے من کا بھائی بھی دور ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے یہ سب چرچہ ہونے بھی بہت اوشک ہے بچوں کو یہی سندش دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو وہ محنت کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سفل ہوگی آج نہیں تو کل ہوگی پر سفل ضرور ہوگی اس لیے جی بھر کے محنت کریں اور اپنے ایک ادش بنا کے رکھیں ادش بنانے سے ہی آپ کو آگے بننے کے لیے راہیں ملتی ہیں اس لیے ایک ادش بنانا ضروری ہے اور اس پہ آگے بڑھتے چلیں سفلتا آپ کے قدم چھومی گئے چیمازنی سفلتاiques ہوگی ہم جیمازنی